بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایک آرٹسٹ اروڑا کرسینو ڈوس سنٹوس کی جن کی وجہ شورت دو وجوہات سے ہے ایک تو یہ کہ وہ توائف تھی اور دوسرا یہ کہ وہ نفسیاتی مریض تھی لیکن نفسیاتی مریض ہونے کے باوجود ایک وہ باکمال آرٹسٹ بھی تھی جو تصویریں بناتی تھی اپنے مخصوص اور جدازانہ انداز میں دو سو سے زائد تصویر بنانے کے باوجود اروڑا کرسینو ڈوس سنٹوس ایک ایسی آرٹسٹ تھی جن کو پہچان نہ مل سکی ان کی زندگی میں ان کو دو ہی وجوہات کی وجہ سے جانا جاتا رہا ایک توائف ہونے کی وجہ سے دوسرا ان کی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے حیران کون بات یہ ہے کہ اروڑا نے یہ تمام پینٹنگز ایک نفسیاتی علاج کے ہسپتال میں بنائی تھی جہاں ان میں شہزوفرینیا اور آرٹیزم سمیت کئی نفسیاتی بیماروں کی تشخیص ہو چکی تھی تاہم اب ان کو بطور آرٹسٹ شناخت مل رہی ہے جس کی وجہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں ان کی پینٹنگز کو شایع گیا طالبہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ توافیوں کو ہمیشہ سے ہی قاتلوں سمگلوروں منشیات فرمشوں اور چوروں کے ساتھ ایک کیٹیگری میں شامل کیا جاتا رہا ہے یہ ایک بڑے مسئلے کا عصہ ہے ان خواتین کے خلاف جو اپنے جسم کی ازادی کی دعوے دار ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے قتل کیا ہو چوری کی ہو کسی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہو پروفیسر برمین کا کہنا ہے کہ آرڑا کا کیس ہر اس فرد کی کہانی ہے جسے عدالتی نظام سے انصاف نہیں مل سکا آرڑا اٹھارس اچھانوے میں ساؤ پالوں میں پیدا ہوئی تھی جن کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا انہوں نے آرڑا کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کی شادی کر دی تاہم یہ رشتہ اٹھارہ گھنٹے بھی نہ چل پایا اور شادی کے اگلے دن ہی علیت گئی ہو گئی انیس سو دس سے انیس سو تیس کے بیس برس وہ ساؤ پالوں اور ریوڈی جنیریوں کے گلیوں میں ایک توائف کے طور پر مشہور ہوئی اپنے پیشے سے پیسہ کم آیا اور یورپ کا سفر گیا وہ صرف تیسری جماعت تک پاٹ سکی تھی لیکن انہیں عدب کلاسکی موسیقی اور آرٹس سے دلچسپی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ پینٹنگ کرنے کے علاوہ وہ پیانو بجانا بھی جانتی تھی اور اپنے زمانے کے مشہور انکاروں سے ان کا رابطہ رہا تاہم یہ روابط ہر وقت مفید نہیں ہوتے انیس سو انیس میں ایک صحافی نے جب ان سے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو اوروڑا نے اسے دتکار دیا جس پر یہ صحافی ان پر حمل آور ہو گیا اروڑا کے بال کھینچے گئے کپڑے پھاڑے گئے اور ان کے ہونٹ کاٹے گئے اروڑا کو ایک دوست نے اس حملے سے بچایا تو انہوں نے صحافی کے قلاف مقامی پولیس ٹیشن میں شکاید کی تام مقدمہ آگے نہیں بڑھا برازیل میں اس وقت اٹھارہ سر نوے کا پینل کورڈ نافذ تھا جس کے تحت خواتین سے ریب کے جرم میں چھ سال قید کی سزا ہو سکتی تھی تاہم اگر متاثرہ فارد تواف ہو تو سزا دو سال سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اس کیس کے نتائج سے اروڑا کو اتنی مایوسی ہوئی کہ ان کی زندگی بدل گئی انیس سو بتیس میں برازیل میں ایک نئے آئین کے لیے مسلح بغاوت ہو رہی تھی جو حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی اروڑا نے ساؤ پالو میں ایک نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا تاکہ وہ زخمی سپائیوں کو طبی مدد فرام کر سکیں کچھ عرصہ اروڑا نے گھروں میں کام بھی کیا لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا پیسے کی مہتاجی نے انہیں سڑک پر لاکھڑا کیا اس زمانے میں وہ گلیوں میں ہی سویا کرتی تھی پھر انہیں ایک نفسیاتی سینٹر میں داخل کروا دیا گیا انیس سو اکتاریس میں اروڑا ساؤ پالو کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل ہو گئی تین سال بعد انہیں ساؤ پالو سے ستائیس کلومیٹر دور جوکویری ہسپتال میں داخل کروایا گیا تو یہ ایک کہانی تھی ایک آرٹسٹ کی جن کی شادی کام عمری میں ہوئی ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاشرے میں غلط سلوک ہوئے اور پاکستان کی طرح برازیل میں بھی ایک پرانا قانون رائج تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو آج بھی وہی قانون رائج ہے لیکن وہاں بدل چکا ہے جہاں پر ان سے زیادتی ہوئی اور وہ ذہنی مریض بن گئی لیکن ذہنی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کمال آرٹسٹ تھی جن کو اب مشوری مل رہی ہے تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی جو کہ ایک سچا واقعہ ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بس سلام